اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے خوش رکھے پچھلے دو گھنٹے سے وہ مسلسل مجھ سے لڑی جا رہی تھی ہم دونوں میاں بیوی پچھلے دو گھنٹوں سے پیدل چل رہے تھے اور وہ گرمی سے اور پسینے سے بے حال ہو رہی تھی اور میرے پاس ٹیکسی کے پیسے بھی نہیں تھے اس لیے میں اس کے ماں کے گھر سے اس کو پیدل ہی اپنے گھر کی طرف لے کر جا رہا تھا اس کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ آگ برساتے ہوئے آسمان کی نیچے میں اس کو پیدل چلائے جا رہا ہوں حالانکہ اس کو یہ معلوم بھی تھا کہ میں خود اس کو لینے کے لیے تین گھنٹے پیدل چل کر آیا ہوں ہم راستے سے پیدل چل رہے تھے آج پاس سے ائر کنڈیشن اور لگزری گاڑیا زناٹے سے ہمارے پاس سے گزر رہی تھی اور میری بیوی حضرت سے ان گاڑیوں کو دیکھتی اور کہنے لگتی کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے اور ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے اور میں شرمندگی سے اپنے پیروں کو دیکھنے لگتا جو تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے کہنے لگی ابھی جو گاڑی گزری تم نے دیکھی کتنی کم شکل اور کتنی بدصورت عورت اس میں بیٹھی ہوئی تھی کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے جھنجوڑا میں مزید اپنے آپ میں سمٹ گیا کہنے لگی کہ وہ حسین بھی نہیں تھی میری طرح مگر پھر بھی اس کے پاس گاڑی کا سکھ ہے کار کی عیاشی ہے اور مجھے دیکھو دھوب میں پیدل جل رہی ہوں وہ بھی تمہارے ساتھ میں نے پھر اپنے پیروں کی طرف نظریں جمائیں جو تیزی سے زمین کو پیچھے چھوڑ رہے تھے اور میرا انگوٹھا جوتے سے باہر چھاک رہا تھا کہنے لگی بات دراصل اس عورت میں نہیں ہے وہ تیکھی نظروں سے مجھے گھرتی رہوی شکایت کرنے لگی میں نے مزید خود کو سمیٹ لیا اور اس کی باتیں چپ چھاپ سننے لگا کہنے لگی بات دراصل اس عورت میں نہیں ہے بات تو اس مرد میں ہے اس نے اسے کما کر دیا محنت کی اپنی ذمہ داری محسوس کی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عورت کو اپنی بیوی کو سکون بھری زندگی دے گا اور اس نے دیا بھی میں نے بس بہت بے بسی سے اپنے ہتیلیوں کو دیکھا جن پر چھالے تھے اور وہ چھالے بھی پھٹ رہے تھے اور اسے میرا گوشت جھاک رہا تھا اور پسینے سے جل رہا تھا سمیٹ اور گارے کے مزدوری میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ کتنا بھی چھپائے ہاتھوں کے چھالے نہیں چھپتے کہنے لگی خود کو دیکھو فلسفے کے ماسٹر کر چکے ہیں ڈگریہ خود کے پاس ہے اور پچھلے تین سال سے نوکری کے پیشے جوتے چٹھارتے پھر رہے ہو کوئی فائدہ ہوا ہے تمہاری ایڈوکیشن کا کوئی فائدہ ہوا ہے تمہاری تعلیم کا میری بیوی کے ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں تھا کہنے لگی میرے پھوپی کے بیٹے اکرام کو تو دیکھو میڈل کلاس پاس ہے لیکن کپڑی کی دکاں سے لاکھوں کما رہا ہے میرا رشتہ اس کے لیے مانگا گیا تھا مگر میری ماں کی مت مارے گئی تھی پتہ نہیں اسے تمہاری ڈگریوں میں کیا نظر آیا تمہارے پلے بھان دیا پچھلے کئی سالوں سے تمہارے ساتھ بھوکے پیٹ اور ننگے پیر و بدن گھوم رہی ہوں ادھر ادھر میری بیوی روزینہ نے گویا تلوار نیام سے نکال لی تھی مجھے اس وقت ایک مشہور فلاسفر کی بات یاد آگئی اس لیے میں خاموش رہ گیا وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ کسی کی مسکراہت کی وجہ بنو ہمیشہ کسی کی محبت کا ذریعہ بنو اور لوگوں کی اچھائیوں پر یقین رکھو مجھے کیا سوجی میں نے کمیس کے جیب میں ہاتھ ڈالا اس میں تھوڑی بندی رکھی ہوئی تھی میں نے نکال کر روزینہ کو دینا چاہی اس نے زور سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ بندی زمین پر بکھر گئی میں نے اپنے ہاتھوں کے چھالوں کو دیکھا دوبارہ اس کی ان کی جلن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا ہم راستے سے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ہمیں ایک منظر نے ایک سین نے غیر مرئی قوت نے جیسے ہمیں ہمارے پیروں کو جکڑ لیا روک دیا سین یہ تھا منظر یہ تھا کہ ہمارے سامنے ایک بلی نہایت غمغین حالت میں بیٹھی تھی اور اس کے بازوں میں اس کے ساتھی کی لاج سڑک پر پڑی ہوئی تھی کسی گاڑی نے اس کے ساتھی کا سر کچل دیا تھا میری بیوی روزینہ ٹک ٹکی لگا کر اس بلی کو دیکھ رہی تھی جو خاموش آنسووں کے ساتھ اپنے ساتھی کی موت پر جیسے رو رہی تھی آنسو باہ رہی تھی میری بیوی روزینہ بلی کے سامنے بیٹھ گئی اور خاموش نظروں سے گویا بلی کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی میں ٹک ٹکی لگائے میری بیوی روزینہ کو دیکھ رہا تھا اور روزینہ اپنی نظر جمائیں اس بلی کو دیکھ رہی تھی اچانک بلی نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا گویا جیسے روزینہ کو میری بیوی کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی وہ بلی کہ میرا ساتھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا میری دنیا لڑ گئی اب اس بھری دنیا میں میں اکیلی رہ گئی روزینہ کا یعنی میری بیوی کا جسم ہچکولے کھانے لگا میں بلکل ساکیت اور خاموش اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا گاریاں ہمارے پاس سے گزر رہی تھی روزینہ یعنی میری بیوی اپنے مو پر ہاتھ رکھے مسلسل روئے جا رہی تھی اچانک وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور شرم حیاء کو بالائے تاہ رکھتے ہوئے دوڑتے ہوئے زور سے میرے گلے سے آ کر لگ گئی میری بیوی نے جو تھوڑی دیر پہلے بہت گصے میں تھی میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر میرے زخمی ہتیلیوں کو بے خودی میں چھومنے لگی اپنے آنکھوں سے لگانے لگی اور اس کے آسووں سے میرے زخمی چھالوں میں ایک سکون سا پھیننے لگا میں نے گھوڑ سے اس بلی کو دیکھا اور اس کے آنکھوں میں جھن ملاتے ہوئے آنسو مجھے صاف نظر آ رہے تھے لیکن دلی دل میں میں اس بلی کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ اس کے چھوٹی سی ادا نے اس کی خاموش زبان نے اور اس کی خاموش آنکھوں نے میری زندگی کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا میری بیوی کو یہ سکھا دیا تھا کہ اس دنیا میں اپنے شوہر سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں گاڑیا ختم ہو سکتی ہے بنگلے فنا ہو سکتے ہیں پیسے خرچ ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی دولت اس کا شوہر ہے اس کا محافظ ہے اس کا شریک حیات ہے اس بلی نے میری بیوی کو یہ سکھا دیا تھا ساری دنیا فنا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے ایک شوہر ہے جو جنت میں بھی ساتھ نبھائے گا اور جنت تک ساتھ رہے گا مجھے امید ہے کہ اس کہانی کے اشارے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کے امن و شانتی کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ